الحمدللہ والسلام علیہ ورسول اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ ہمیں ایک ایسی حدیث دیکھیں گے جس میں بلا عذر کے روزہ چھوڑ دینے والوں کا خوفناک انجام بیان ہوا ہے ان کی سزا بیان ہوئی ہے روایت بہت لمبی ہے اس لئے ہم روایت پڑھتے جائیں گے اور ترجمہ کرتے جائیں گے اور آخر میں تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھیں گے اس روایت کو امام ابن خزیمہ امام ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا شیخ امام نے سہیود ترگیب عدیث نمر اہ thousand five کے تئیس کو صحیح قرار دیا ہے اور یہ روایت دیکھتے ہیں ابھی امام البحلی رضی اللہ عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صحابی رسول ابو امام البحلی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کیا بینمہ انانائم اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سمرتا ہوا تھا اور میرے پاس دو لوگ آئے اور ان دونوں نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ کے پاس لے کر آئے اور کہا تو میں نے کہا کہ میں اس پہاڑ پر نہیں چڑھ سکتا کہ ہم آپ کو سہارا دیتے ہیں آپ کے لئے چڑھنا آسان کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فسائد تو پھر میں پہاڑ پر چڑھا حتی اذا کنتو فی سوائل جبل یہاں تک کہ جب میں پہاڑ کے بیچوں بیچ پہنچا اذا بے اسوات شدیدت تو میں نے خوفناک تیز آوازیں سنی قلتو میں نے پوچھا یہ خوفناک آوازیں کیسی ہیں تو ان لوگوں نے کہا یہ اہل جہنم والوں کی چیخ و پکار ہے تو منطلق ابھی پھر مجھے لے جایا گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کو الٹا ٹانگ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اور جگہ لے جایا گیا وہاں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جنہیں الٹا ٹانگ دیا گیا تھا اور ان کا موہ چیر دیا گیا تھا اور ان کے موہ سے کھون بے رہا تھا قلتو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ کون ہے یعنی یہ کون ہے جن کو الٹا ٹانگ دیا گیا ہے ان کے گال چیر دیا گیا ہے ان کے موہ کار دیا گیا ہے کھون بے رہا ہے تو کیا جواب دیا گیا کہا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کی دنوں میں شام ہونے سے پہلے ہی کھانا پینا چالو رکھتے تھے یعنی یہ روزہ نہیں رکھتے تھے بلا وجہ روزہ چھوڑ دیتے تھے اس کی یہ سجا ہے یہ ابن خزمہ ابن حبان وغیرہ کی روایت ہے بلکل صحیح روایت اس حدیث میں دیکھیں کتنا خوفناک انجام ان لوگوں کا بتایا گیا ہے جو بغیر کسی وجہ کی روزہ چھوڑ دیتے ہیں نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی مسئلہ ہے ایسے ہی سرکشی میں روزہ چھوڑ دیتے ہیں نہ فدیہ نہ قضاء کسی چیز کی کوئی فکر نہیں بلکل روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ روزہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے کہ آپ کی مرضی ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں ایسی بات بلکل نہیں ہے بلکہ یہ واجب اور فرض ہے قرآن اور حدیث دونوں میں واضح حکم موجود ہے قرآن میں سور بقرہ میں اللہ نے کہا تم پر یہ روزہ فرض ہیں ایسے ہی بخاری مسلم وغیرہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ بنیان الاسلام وعلا خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اسی میں سے ایک روزہ بھی ہے تو یہ تو ارکانی اسلام کا ایک رکن ہے قرآن اور حدیث دونوں میں بہت ہی واضح دلال موجود ہیں اس لئے اس میں سستی نہیں کرنا چاہئے اس کو حلکہ نہیں لینا چاہئے وانا اس کا عذاب بہت ہی دردناک ہے جس کا ایک نمونہ اس حدیث میں ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اور یہ گناہ یعنی بغیر کسی عذر کی روزہ چھوڑ دینا یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ صحابہ اکرام اور عیم اکرام یہ سب کے سب ایسے لوگوں کے تعلق سے بہت سخت موقف اپناتے تھے چنانچہ بہت سارے صحابہ اکرام کی طرف یہ بات منصوب ہے اور ابن تیمیار عیم اللہ نے بھی یہی موقف اپنایا ہے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا تو اس کی جو سزا اللہ کی یہاں وہ تو ہے ہی دنیا میں بھی اس کی یہ سزا یہ ہے کہ دوبارہ ان روزوں کی بھرپائی نہیں کر سکتا اس کے سامنے ایک ہی اپشن رہ جاتا ہے کہ وہ توبہ کرے ان روزوں کی بھرپائی کا کوئی اپشن اس کے پاس نہیں ہے یعنی اس کا فدیہ بھی نہیں دے سکتا بعد میں اس کی قضا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے جان بوجھ کر بگیر کسی وضعی کے روزہ چھوڑ دیا اس لئے نہ فدیہ ہے نہ قضا ہے بلکہ اللہ کی یہاں سزا ہے اگر بچنا چاہتا ہے تو وہ توبہ کرے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ماف کر دے اور توبہ کرنے کے بعد دوسری عبادتوں میں اضافہ کرے خاصل سے زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرے تو ہو سکتا ہے اللہ کو رحمہ ہے اللہ اس کو ماف کر دے لیکن سزا اس کے لئے ہے کہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے لئے کوئی قضا نہیں ہے نہ اس کے لئے کوئی فدیہ ہے اس طرح سے امام زہبی رحم اللہ کی کتاب القبار اس میں انہوں نے روزہ چھوڑنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ روزہ چھوڑنے والے یہ چوروں سے زانیوں سے بھی بتر ہیں بہت سخت بات کہی ہے ان لوگ کے خلاف جو بغیر کسی عذر کی روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور امام احمد رحم اللہ اور بعض ایمہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر کی روزہ چھوڑ دیتا ہے تو جو حاکم وقت ہے اسے اس کے خلاف کاربائی کرنا چاہیے یعنی ایک بندے کو آزادی نہیں ملنی چاہیے کہ اس کی مرضی چاہے روزہ رکھے چاہے نہ رکھے جہاں چاہے کھائے پیے گھومیں امام احمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں بلکہ جو حاکم وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دے جن کے بارے میں پتا چل جائے جو رمضان میں کھاتے پیتے پکڑے جائیں ان کو سزا دے اسی دنیا میں ان کو مجھا چکھائے ان کو ایسے بخش نہیں دینا چاہیے اور جو ہٹے ہٹے ہو کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں ان کو کم سے کم یہ تو ستنا چاہیے کہ اسی امت میں اسی قوم میں ایسے بچے بھی ہیں جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہے لیکن وہ بھی روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ سوچ کر بھی ان کو کچھ حیاء آنی چاہیے کچھ شرم آنی چاہیے کہ بچے روزہ رکھ رہے ہیں اور یہ روزہ توڑ رہے ہیں بلکہ ابن حجر عیم اللہ نے فتح الباری میں ایک اثر نکل کیا ہے کہ عمر فارو رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک شخص پکڑا گیا اور وہ رمضان میں روزہ توڑ دیا تھا تو عمر فارو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تُو روزہ توڑ رہا ہے وہ سبیان ہونا سے عام ہمارے بچے روزہ سے ہیں اور تُو روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو یہ بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں اور ہم سے ایک کام نہیں ہو پاتا ہے بہرحال خلصہ کلام یہ کہ روزہ رکھنا یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو رکھیں چاہیں نہ رکھیں بلکہ یہ ایک واجبی عبادت ہے یہ فرض ہے قرآن میں اللہ نے اس کو فرض کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی اس کو فرض بتلایا ہے اس لئے یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو یاد رکھنا کہ اس کی سزا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرما دی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہماری عبادتیں قبول فرمائے آمین رب العالمین